دیکھئے پردیش میں چھتیس سیٹوں کے چناؤں ہونے ہیں جن میں نو جنگ تو پہلے ہی بی جے پی کے لوگ نیر وی رو دھو چکے ہیں تمام طرح کے عاروپ اوپر تیاروپ کے بیچ آج متدان بھی ہوا ستائیس سیٹوں پر اس کو اس طرح سے دیکھئے کہ اس سے پروہ دو ہزار سولہ میں چناؤں ہوا تھا یہ اسثانی نکائیوں کے پرتی ندھیوں کے مادھیم سے تو دو ہزار سولہ کے چناؤں میں بھی چھتیس سیٹیں تھیں اور چھتیس میں آٹھ جنگہ پر سماجوادی پارٹی نیر وی رو دھو جتالی تھی اور چناؤں کے بعد اس کا ٹوٹل ریزلٹ تھا ایک تیس دو نردل ایک کانگریس اور دو بسپا کے کھاتے میں تھی گازی پور کی سیٹ بھی نردل کے کھاتے میں تھی یہ چناؤں اس لیے میں نے یہ بتایا کہ یہ چناؤں کا جب پچھلا اتحاس آپ دیکھیں گے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ستہ دھاری دل اپنے پربھاؤ کا اور مشینری کا پورا استعمال کرتی ہے اور منیج کر کے چونے ہوئے جنپرتنیدھیوں کو اوٹ دینا ہے جنتہ اوٹ نہیں کر رہی ہے اب آپ نے دیکھا ہی کہ دو ہزار سولہ میں سماج وادی پارٹی کی سرکار تھی تب چھتیس میں ایک تیس سیٹھیں اور دو ہزار سترہ میں سیدھے بھاچپا ستہ میں آگئی تو اس سے کوئی بہت جن مانس کے حرارت کا اندازہ نہیں لگے گا جن مانس میں گمبھیرتہ سے دو ہزار چوبیس کے چناؤں کی چرچہ شروع ہو گئی ہے پوروانچل میں خاص طور سے ہو رہی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پوروانچل میں ویدھان سبھا کے چناؤں میں بھلے پردیش میں سرکار بنی لیکن پوروانچل کے اس حصے میں جو جون پور آزمگڑ مہو بلیہ گازی پور کا ہے اس میں سینتیس سیٹھوں میں ماتر چار سیٹھوں پر بی جے پی جیت پائی اور دو ان کے سہیوگی دل جیت لیے تو یہ بہت پور پرفارمنس ہے اور پوروانچل میں اور برا حال ہوگا لوگ سبھا کے چناؤں میں کیونکہ دیکھئے چناؤں ختم ہوتے ہی لگ بھگ دو سپتہ سے ہر دوسرے دن ڈیزل اور پٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں جو سی این جی گائس ہے اس کے دام دو گونے سے بھی زیادہ ہو گئے رسوئی گائس کے دام بڑھا دیئے گئے ضرورت کی زندگی کے ضرورت کی ساری چیزیں روزمرہ میں استعمال ہونے والی ساری چیزیں دو گونہ ریٹ ہو گیا لوہے کا سریے کا بالو کا سیمنٹ کا کھانے پینے کی چیزوں کا دوا کا تو جنتہ پھر بہت پریشانی محسوس کر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پڑوسی شری لنکا آج کس اسٹھتی میں ہے اور اگر گمہیرتہ سے ہمارے پردیش کی اور دیش کی سرکار کی باگڑور سمالنے والے لوگ اس ناجک اسٹھتی سے نپٹنے کے لیے گمبھیر ہو کر کے چنتن کر کے واسطوک کاریوجنا بنائیں گے اور عمل نہ کریں گے جبانی ڈھیڑورہ باجی کرنے سے ٹی وی اور اخباروں کے مادیم سے جھوٹا پروپکنڈا وکاس کے نام کا کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے ہم بہت بتر اسٹھتی میں ہے ہمارا دیش اس وقت آرثک بدحالی کے کگار پہ ہم کھڑے ہیں بھگوان نہ کرے کہ ہماری اسٹھتی شریلنکا جیسی ہو جائے جہاں ایک سو پیتیس چالیس کروڑ لوگ ہیں اور اس دیش میں خالی زبانی جمع کھرچی کرنے سے کام نہیں چلے گا کیوں نہیں پیٹرول کو اب سے بھی جی ایش ٹی کے دائرے ملاتے راہل گاندی جی نے آج پریسوارتہ کر ایک بیان دیا ہے کہ ہم نے مایواتی جی کو مکہ منتری بنانے کے لیے نیوتا بھیجاتا یا پھر دیا تھا لیکن ان کے طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اس پر کیا کہیں گے دیکھئے اب راہل جی نے کیا بیان دیا ہے اور اس میں کیا واسطہ وقتہ ہے میں نہیں جانتا لیکن ہماری نیتا آدھنی بہن کماری مایواتی جی نیتیگت نیڑے وہ لیتی ہیں اور ہم لوگوں کے سنگیان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کانگریس کے لوگوں کے اکشہ رہی ہوگی کہ بسپا کے ساتھ مل کے چناؤ لڑے لیکن یہ نیڑے ہماری لیڈر لیتی ہیں اس پر کسی کارکرتہ کو کسی ایم پی ایمیلے کو اپنا وقتہ بھی دینے کا کوئی اوچھت نہیں ہوتا آگے بھی اس طرح کا کیا نیڑے لیں گی وہ وہ جو نیڑے لیں گی دل ہت میں لیں گی اور جو دل ہت میں پارٹی کے ہت میں اپنے ادھورے اس بابا صاحب کے مشن کے ہت میں وہ جو نیڑے لیں گی سب ان کے نیڑے کے ساتھ کھڑا ہے